امام حسن مجتبا کا دورِ گرامی آتا ہے چھے مہینے دور رہا لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی بعض لوگ اس پر تاجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی خلافت سے دست بردار کیوں ہوئے بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مزل المسلمین اے مسلمانوں کو ظلیل کرنے والے تجھ پر سلام کہ تُو نے مسلمانوں کو ظلیل کر دیا تُو نے خلافت سے دست برداری کی اعلان کیوں گیا تو جناب حسن کا مقام دیکھئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے میرے نانا اور میرے باپ کے نام لیوہ اتنے ہیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایہ کر دیں لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی جو لوگ مرے گئے بے گناہ لوگ جو جانے طلف ہوگی حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تُو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے ہاتھ میں رکھنے کے لئے اتنی مخلوق کو تم نے ہلاک کرایا زبا کرا دیا قتل کرا دیا امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میں قسم اٹھا کر اس ذات کے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیاء مانے رہی ساری عمر ہے تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لئے اقتدار کے لئے لوگوں کو قتل کرواؤں لاکھوں لوگ قتل ہو جائے کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ پانچ سال ختم ہونے کو ہیں موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے بردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لئے میں نے پہنی ہوئی ہے تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ انہوں نے پہنی ہوگی لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں شور کیا مچا ہوا ہے لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں برسر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے لڑائی کا امکان آ جائے جھگڑے کا امکان آ جائے تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور نشہ ویسے بھی چھوٹا نہیں ہے بہت مشکل سے چھوٹا ہے کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹا ہے تو دولت کا نشہ اقتدار کا نشہ اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی میں آپ کو سنا دوں شاید بہت کم آپ نے سنی ہو تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے کیونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا خلافت تو ختم ہو گئی امارت کا دور شروع ہو گیا امیر ہو گئے تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے تو خیر وہ آپ کی خدمت میں دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے تو ایک دفعہ یہ دو حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے دو دو لاکھ روپے پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا اس کے اسباب کیا تھے یہ کیا تھا وہ کیا تھا حالات کیا تھے اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی اس لئے چھوڑ دیا اور جو مدد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے اس لئے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے لڑائی پر تھے تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑنا ان کے لئے مشکل تھا تو اس لئے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا تو امیر مابیہ نے امام حسن سے عد کی ایک جملہ بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا چونکہ ہمسر بھی تھے عمر میں بڑے بھی تھے تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میں نے اتنے پیسے کسی کو نہیں دیے جتنے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جملہ اب امیر مابیہ نے کہہ دیا تو امام حسن تو خاموش رہے بڑے صابر اور شاکر تھے چک کر گئے لیکن چھوٹے بھائی امام حسین بھائی حسین تو ویسے بھی میدان کا آدم تو امام حسین سے نہ رہا گیا امام حسین نے فرمایا کہ جناب آپ نے یہ جملہ تو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم کسی کو نہیں دی جتنی آپ دونوں بھائیوں کو دے رہا ہوں تو فرمایا کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ پہلے ہم جیسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے یعنی بڑے حوصلے اور برتباری کے ساتھ یہ دعوت گزارا میں ذرا تھوڑی سی وہ یہ تاریخی جملے کچھ باتیں کر لوں پھر جو جو وقت گزرے گا ذوق پیدا ہوگا تو اور بات بھی ہوگا تو امام ہزین ہزین جس 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 راج بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنا زور دکھایا جاتا ہے اپنی شان دکھائی جاتی ہے کہ ہم اتنے ہیں یہ اتنوں کی بات نہیں ہوتی بدر میں پتا ہے کتنے تھے جن کے ساتھ نبی ہو جن کے ساتھ نبی ہو وہ تین سو تیرہ ہزاروں پھر حاوی ہوتے یہ آپ کے سامنے ہے تو اگر امام حسین نکلتے اس انداز سے تو کیا نبی کی حمایت ان کے ساتھ نہ ہوتی لاکھوں افراد ان کے ساتھ نہ ہوتے حج کا مہینہ وہاں گزار کر اگر وہ نکلتے وہ جاج کو ساتھ لیتے اور جس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے شبیح رسول تو اس کے ساتھ کون اپنی جان نہ دیتا سوچو اگر یہ بات ہوتی تو اپنے بچے کیوں لے کر جاتے ہیں جو لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں ساتھ بیوی بچے لے کر جاتے ہیں لڑکیاں لے کر جاتے ہیں ساتھ شرم آنی چاہیئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑے لکھے تعلیم یافتہ میں تو تعلیم یافتہ جہل ہی کہوں گا ایک اس سے تو وہ جہل اچھا ہے جو ان پڑ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے قطر نہیں گیا تھا اس سے تو وہ جہل بیتر یہ سبر آزما مراحل گزارے لیکن سم مستقام ڈٹے رہے پائے سبات میں تزلزل نہیں آیا